جب سوتے ہیں ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں اکثر اس وقت گناہ آجاتے ہیں اکثر تنہا ہوتے ہیں تو اس وقت گناہ کرنے زیادہ زان ہو جاتے ہیں یہ انسان کی کمزور لمحات ہوتے ہیں اس وقت اس لئے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سونے لگے ہیں تو اسی حالت میں اگر ہم پر کوئی عذاب آگیا کوئی اسی بیماری آگئی ہم صبح اٹھی نہ پائے تو کیا ہم کیسا مو لے کر اللہ کے سانے لے جائیں گے اس لئے با مقصد ہو کے سوئیں سونے کا کتنا بسورت طریقہ اللہ کے رسول نے میں سکھا گیا بابوزو ہو کے سونا اور پھر اذکار کرنا اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونا فرشتے ساری رات رحمتیں نازل کرتے جاتے ہم پر اس لئے کمزور لمحات لاعلمی کے لمحات ہوتے ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے اپنے مقصد سے